پھر میرے آقا امامِ علی مقام ہیں میدانِ کربلا ہیں اللہ فکر آپ میدانِ کربلا میں اپنے خیمے سے نکل رہے تھے تب تک کہ کیا دیکھا کہ دشمنوں کے خیمے سے ایک آج یادس سال کی بچی بری تیجی کسار اپنے قدم کو آگے برہاتی ہوئی خیمے حسینی کی طرف چلی آ رہی ہے تب تک کہ امام فرماتے ہیں اے اپر دیکھو یہ کون بچی ہے کہا آپ بھا یہ تو دشمنوں کے خیمے سے آ رہی ہے کہا بیٹا آنے دو روک نہ مر اللہ اللہ بچی دوری دوری آئی ہے اور آنے کے بار میں سیدہ زینب اپاد کے خیمے میں داخل ہوئی ہے زینب کو سلام عرض کیا ہے حضرت زینب نے کہا بیٹی کہو کیسے آنا ہوا تب تک کہ بچی نے کہا اے خاتون میں نے اسی خیمے میں اپنے عمر کی ایک بچی کو دیکھا ہے اس بچی سے ملنے کے لیے آئی ہوں اللہ اللہ سیدہ زینب نے اس بچی کو اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا اس کے پیشانی کو چھوما اپنے دامن میں اپنے گوڑ میں بیٹھا لیا اور بیٹھانے کے بعد سیدہ زینب رونے لگی کہا خاتون رو کیوں رہی ہو کہا اے بچی ماف کر دینا کہا مافی تو ہمیں مانگنا چاہیے ہم دشمن ہیں اور آپ پر پانی بند کر دیا گیا ہے میں دشمن کی بیٹی ہوں ہمارے لوگوں نے آپ کا کھانا پینا سب بند کر دیا ہے مافی تو ہم لوگوں کو مانگنا چاہیے آپ مافی کیوں مانگ رہی ہو تو سیدہ زینب نے کہا تھا اے بیٹی یاد رکھو وہ یزیدیت کا کردار ہے یہ حسین ابن علی کا گھر ہے اے بیٹی آج ایسے موقع پر آئی ہو کہ تمہارے گھر میں ایک گلاس پانی بھی موجود نہیں ہے کاش اگر تم یہی حال میں اکاس میرے گھر پر آئی ہوتی تو میں پانی بھی پیش کرتی بے ایک بگر اے کاش آج پینے کے لیے پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے بیٹی ماف کر دینا اور مہمان نمازی دیکھنی ہے نا تو میرے مدینہ آ جانا میں خوش کر کے بھیجوں گی اللہ اللہ تب تک کہ سیدہ سکینہ کا گزر ہوا بچی دیکھتی ہے دیکھنے کے بعد سلام عرض کرتی ہے اور عرض کرنے کے بعد جب بچی جانے لگی سیدہ زینب کہتی ہے اے سیدہ سکینہ رکو رکو حضرت سکینہ رک جاتی ہے سکینہ کے کانوں میں دو سونے کی بالیاں تھی سیدہ زینب نے کہا بیٹی کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ بہت گرل لکھی جائے گی لوگ کہیں گے علی کے لال کے دربازے پر کوئی اپنا نہیں خیر گیا تھا پر وہ خالی ہاتھ گیا ہے اے بیٹی سکینہ اپنے کانوں سے ایک بالی کو نکالو اور نکالنے کے بعد میں دشمن کی بیٹی کو پہنا دو اور پہنانے کے بال بتا دو زمانے کا کردار ایک طرف ہے آلِ نبی کا کردار ایک طرف ہے اولادِ علی کا کردار ایک طرف ہے اللہ اللہ جب سونے کے بالی کو خاتون گے اللہ افق پر سیدہ زینب نے بچی کو پہنایا ہے بچی دوری دوری آئی باپ نے کہا ارے بیٹی تم کہاں گئی تھی کہاں میں دشمنوں کے خیمے جو آپ کے دشمن ہیں ان کے خیمے میں گئی تھی اتنا سننا تھا باپ کے آنکھوں میں آنسو آگئے کہاں بیٹی وہاں گئی تھی کہاں ہاں ہاں ان کا کردار آلہ ہے ان کا اخلاق آلہ ہے انہوں نے تو مجھے اپنے گود میں بیٹھا دیا اور تو امام حسین کی بہن سیدہ زینب تھی انہوں نے میرے پیشانی کو چھوما ہے اے بابا جب میں چلنے لگی تو انہوں نے کہا مجھے محب کر دینا مہمان نمازی نہیں ہو پائی اے بیٹی اگر مہمان نمازی دیکھنا ہے تو میرے مدینے آ جانا میں خوش کر کے بھیجوں گی اللہ اللہ تب تک کہ باپ نے کہا بیٹی تمہارے کان میں سونے کی بالی کہاں سے آئی کہا اے بابا ان کے گھر میں تو پینے کبھی پانی نہیں ہے پر وہ کہتے ہیں ہمارے گھر کی ریت یہ نہیں ہے یہ آنے والے مہمان کو خالی ہاتھ بھیجا دائے اللہ اللہ انہوں نے اپنی بھتی دی سیدہ سکینہ کے کان سے بالیاں نکال کے مجھے بہنا دی ہے اتنا سننا تھا تب تک کہ باپ رونے لگا کہا اے بیٹی انہوں نے آپ کو ماف کر دیا پر غلطی ہماری ہے تین محرم سے لے کر کی سات محرم تگراستہ ان کا میں نے روکا ہے پتہ نہیں مجھے معاف کرے نہ کرے تاریخ دوہ دادو تاریخ میں وہ جس کی بچی تھی اسی شخصیت کا نام جنابِ حُر ہے حضرتِ حُر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد بچی نے کہا پہ بابا حضور وہ آلِ نبی ہیں وہ اولادِ علی ہیں ادھر کی طرح ان کا کردار نہیں ہے ان کے چوکھر پہ جا کے تو دیکھو ان سے معافی مانگ کر کے تو دیکھو حُر جنابِ حُر گھوڑے پر سوار ہوئے یزید کے ٹکڑوں پہ پلنے والے یزیدی گتنے پہت کچھ ہوئے کہ جنابِ حُر بہت حوشیار ہیں ابھی جائیں گے حسین کو منا کے لائیں گی ابھی جائیں گے حسین کو سمجھا کے لئے آئیں گی اللہ اللہ جنابِ حضرتِ حُر آئے ہیں اور آنے کے بعد نگاہیں جھکی ہیں آنکھوں سے آسو برس رہے تھے میرے آقا امام کو سلام عرض کرتے ہیں میرے آقا امام فرماتے ہیں اے جنابِ حُر کہو کیسے آنا ہوا تک تک کہ حُر نے کہا میرے آقا میری خطا معاف کر دو اے آلِ نبی آپ کو آپ کے نانا کا واسطہ میرے خطاؤں کو معاف کر دو میں سمجھ نہیں پایا تھا اور یزید کے فوج کا کمانڈر بن کر کے آ گیا تھا میرے آقا امام مسکراتے ہیں اشارت فرماتے ہیں اے جنابِ حُر آؤ قریب آؤ حضرتِ حُر جب قریب آئے میرے آقا امام نے ان کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد اشارت فرماتے ہیں اے حُر تمہارا نام کیا ہے تب تک کہ جنابِ حُر نے کہہ دیا تھا میرے آقا میرا نام حُر ہے کہا اچھا حُر کے معنی آزادی کے ہوتے ہیں اے حُر آؤ آؤ آزادی کے نہیں یہ دنیا کی آزادی نہیں ہے حسین کے چوکھر پر آئے ہو آدھ حسین کے کرم نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا اور جنت کا پربانہ آتا کر دیا مجھے کہنے دیا جائے جنت کون دیتا ہے جو مالی کے جنت ہو جنت کون دیتا ہے جس کے قرضے میں جنت ہو وہ کہاں گئے جو کہتے ہیں کہ جن کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مالی کو مقتار نہیں نادان کربلا میں دیکھ حُر کو میرے آقا نے جہنم سے نکال کر کے جنت کا پربانہ آتا کر دیا اور زمانے کو بتا دیا دیکھو جب آلِ نبی کی یہ شان ہے تو میرے نانا کی عظمت کا عالم کیا سبحان اللہ سبحان اللہ تبیتوالہ حضرت سرکار کہتے ہیں اے لوگو اللہ کے رسول کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا پڑے گا امام حسین سرکار کے محبت کا چراؤ اپنے دل میں جلانا پڑے گا جنت کسی کے باپ کی جاگین نہیں ہے جنت رسول پاک کی ہے اور اگر جنت میں جانا ہے تو آلِ نبی کے غلامی کا پٹا گلے میں ہو مصطفیٰ جانے رحمت کے محبت کا چراؤ تمہارے دل میں جلہا ہو تو جسے آر جنت سے کامت لب وحبی دور ہو آرے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اللہ 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 جنابِ حضرتِ حُر ہیں حضرتِ حُر عرض کرتے ہیں میرے آقا میری خطہ ماف کر دی آپ نے اے میرے سرکار اجادت دو تاکہ میں میدانِ کربلا میں جاؤں اللہ اللہ میرے آقا کے اجارت سے حضرتِ حُر میدان میں چلے ہیں اور چلے کے بار میں اللہ دشمنوں کی طرف آئے دشمن دیکھے تو آ اللہ اللہ گسے میں لال پیلے ہو گئے لال پیلا ہونے کے بار میں کہتے ہیں اوہ حُر تُنہے کیا کیا جنابِ حضرتِ حُر کہتے ہیں کہ میرے سامنے جہنم بھی ہے میرے سامنے جنت بھی ہے پر میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا میں تو جنت میں جاؤں گا اللہ اے یزیدیو آؤ آؤ تم بھی آلِ نبی کے غلامی کا پٹا اپنے گلے بھی ڈال لو اور جنت کے حق تھار بن جاؤ اللہ افت پر کویا جنابِ حضرتِ حُر اپنے زبانِ حال سے اس طرح سے کہہ رہے تھے نکل کا لشکر آدھاں سے مارا ہرنے یہ نعرہ محبت سے بھول ہے اللہ نکل کا لشکر آدھاں سے مارا ہرنے یہ نعرہ نکل کا لشکر آدھاں سے مارا ہرنے یہ نعرہ کی دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے اللہ افت پر جنابِ حضرتِ حُر ہیں حُر کے سامنے کون ہے جو آئے اللہ اللہ جو آیا وہ پچ کر کے نہ گیا جنابِ حضرتِ حُر نے وہ بہادری کا جوہر دکھایا ہے اللہ اللہ کئی عزیدیوں کو اپنے نعرہ جہنم میں پہچا دیا اس کے بعد میں جب آپ جامع شہرن نوش کرتے ہیں کھورے کے زین سے نیچے گننے لگے آواز دیا میرے آقا حسین اپنے غلام کی فریان سنو اے میرے آقا جلدی آؤ اور اپنے غلام کو سمحا لو میرے سرکار امامِ پاک دورے دورے آئے آقا امام نے حضرتِ حُر کے سر کو اپنے گود میں رکھا جنابِ حضرتِ حُر نے اپنی آنکھ کو کھول دیا اور کھولنے کے بعد مسکرانے لگے کہا میرے آقا میں کامیاب ہو گیا میرے آقا امام فرماتے ہیں اے جنابِ حُر کیسے کامیاب ہو گئے کہا رہے میرے آقا میں بہت کامیاب ہو گیا میرے مقدر کا ستارہ چمک گڑا میدانِ کلامت پہ جب رب تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا اے ہر کیا لے کر کے آئے ہو میرے بندے بتا کیا لے کر کے آئے ہو میں ارز نہیں کروں گا کہ نماز لے کر کے آئے ہو یہ نہیں کہوں گا کہ روزہ لے کر کے آئے ہو یہ نہیں کہوں گا حج لے کر کے آئے ہو جب رب تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا میرے بندے بتا تو کیا لے کر کے آئے ہو ارز کروں گا میرے مولا نہ نماز لے کے آیا ہوں نہ حج لے کے آیا ہوں نہ زکاة لے کے آیا ہوں میرے بندے بتا پھر کیا لے کر کے آیا ہے دنیا سے چلتے چلتے تیرے محبوب کے شہجادے آلِ نبی کا دیدار کر کے آیا ہوں اولادِ علی کے چہرے کو دیکھ کر کے آیا ہوں اور تیرے نبی کا فرمان ہے جو اہلِ بیت کی محبت میں مرے گا اس کا تھکانہ جہنم نہیں اس کا تھکانہ جنت دلگا سبحان اللہ نارِ دی ناری رسالہ ناری رسالہ حسین ناری اللہ افکر جنابِ حضرتِ حرجہ میں شہارت نوش کر لیتے ہیں یک کے بعد دیگرِ حضرتِ عبداللہ وحب قلبی اور دیگر تمام آپ کے جانساروں نے جامِ شہارت نوش کیا اسی میں آقا کے صحابی حضرتِ مسلم نے جامِ شہارت نوش کی جنابِ حضرتِ مسلم کی لاش میرے آقا کے قدموں پہ پڑی اپڑا ہے جنابِ مسلم کی لاش کو میرے آقا امام دیکھی رہے تھے تب تک کہ میدانِ کربلا کی طرف نظر پڑتی ہے آپ نے کیا دیکھا ایک آٹھ یا دس سال کا بچہ ہے جو میدانِ کربلا میں بری تیجی کے ساتھ بھاگتا ہوا جا رہا ہے میرے آقا امام فرماتے ہیں اے میرے جانساروں دیکھو یہ کس کا لختے جگر ہے جو میدانِ کربلا میں بری تیجی کے ساتھ دولہ دولہ جا رہا ہے اللہ افکر پچے کو لے کر کے جب آقا امام کی بار کا ہمیں لائے ہیں لانے کے بعد میرے آقا امام فرماتے ہیں اے بیٹا بتاؤ کہاں جا رہے تھے بچے نے مچل کر کے عرض کیا تھا میرے آقا میں میدانِ کربلا میں جا رہا تھا اچھا میدانِ کربلا میں جا رہے تھے ہاں میرے آقا میں میدانِ کربلا میں جا رہا تھا کیا کرنے جا رہے تھے کہا حسین ابن علی پر جان قربان کرنے جا رہا تھا کہا اے بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہارے آنکھوں میں سرما کس نے لگا جا ہے کہا میری مقدس ماں نے لگایا ہے کہا تمہارے سر پہ امامہ کس نے بانا ہے کہا تمہارے ہاتھوں میں تلبار کس نے دی ہے کہا میری مقدس ماں نے دی ہے کہا اے بیٹا بتاؤ تمہارے حال پر دھال کس نے دیئے ہیں کہا میری ماں نے دی ہے کہا اے بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے اتنا سننا تھا تب تک کہ بچہ سسگیاں بھر کر کے رونے لگاؤ میرے آقا امام فرماتے بیٹا روتے کیوں ہو کہا یا امام اب راز کو راز میں رہنے دو میرے باپ کا نام مت پوچھئے میرے آقا فرماتے ہیں نہیں بیٹا تمہیں بتانا پڑے گا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے اتنا سننا تھا تب تک کہ روتا ہوا بچہ مچل کر کے عرض کرنے لگا اے میرے آقا آپ مجھ سے میرے باپ کے بارے میں پوچھتے ہیں جس مسلم کی لاش آپ کے قدموں پہ پڑی ہے میں اسے مسلم کا بیٹا ہوں میرے باپ کی روح کہہ رہی ہے اے بیٹا جب باپ نہیں رہا تو بیٹا رہ کر کے کیا کرے گا جا محمد اور علی محمد پہ قربان ہو جا وہ بچہ چلا ہے ایک طرف یزید علال ہیں ایک طرف حسین کے غلام ہیں بچوں کو دیکھو وہ بھی حسین کے نام پر جان قربان کر رہے ہیں بولوں کو دیکھو وہ بھی حسین کے نام پر جان قربان کر رہے ہیں جوانوں کو دیکھو وہ بھی حسین کے نام پر جان قربان کر رہے ہیں اور زمانے کو بتا رہے ہیں اے لوگوں اگر حسین کی غلامی مل جائے تو دنیا میں بیڑا پا رہے اور مرنے کے بعد بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے اللہ افکبر بچہ آیا ہے اور آنے کے بعد میں یزیدیوں نے کہا تھا اے بچے تمہیں پتا نہیں ہے جو میدان کربلا میں آتا ہے وہ پچ کر کے نہیں جاتا ہے بچے نے کہا سم معلوم ہے کہا پھر بھی آ گئے ہو مرنے کے لئے کہا مرنے نہیں آیا ہوں امام حسین سرکار کے نام پر جان دینے آیا ہوں اللہ افکبر کہا بچے تمہیں پتا نہیں تمہاری عمر چھوٹی ہے تمہارے ہاتھوں میں چھوٹا سا دلوار ہے چھوٹا سا دھال ہے اے بچے تم اس بھوج کے سامنے کیا کروگے بچے نے کہا بچہ مسمدھنا ہم میں بچہ نہیں ہوں حسین ابن علی کا غلام بن کر کیایا ہوں میں حسین کا سباہی ہوں اللہ اللہ کئی ایک کو بچے نے مارا پر ظالموں نے آپ کو کھیل لیا اور گھرنے کے بعد میں اللہ افکبرتیروں کی پارش ہوئی بچے کا سر تل سے جدا کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ اللہ افکبر یکے بات دیگرے آپ کے جانساروں نے جام شہارت نوش کی اللہ افکبر تب تک کہ عمر ابن سعاد کی پتبودار آواز آتی ہے اے حسین تمہارے بچے کہاں ہیں غیروں کے بچے آ رہے ہیں دوسرے غلام آ رہے ہیں تمہارے اپنے بچے کہاں ہیں حضرت علی اکبر طلب کر کے آتے ہیں اے بابا مجھے اجادت دو میں جا کے بتا دو کہ حیدر کررار کے شروع کے اندر طاقت کیسی ہوتی ہے اللہ افکبر حضرت علی اکبر کے چملے کو سننے کے بعد جناب احمام علی مقام سرکار کے آنکھوں میں آنسو تھے کہا اے بیٹا تمہاری فوفی زینم نے تمہیں پالا ہے جا کر کے اپنے فوفی سے اجادت طلب کرو آئے ہیں اور کہتے ہیں میری فوفی فوفی نے کہاں میرے لار میں جانتی ہوں تو کیا چاہتا ہے اے اکبر اگر تم کڑ گئے تو بتاؤ ہم کس کو دیکھ کے تسلیح حاصل کریں گے حضرت علی اکبر ہم شبیح پیغمبر تھے جب نانا جان کی یاد آتی تھی تو گھر والے حضرت علی اکبر کو سامنے کھڑا کر لیتے تھے اکبر کا دیدار کرتے تھے اور اکبر کے چہرے میں رسول اللہ کا جلوہ دیکھ لیا کرتے تھے اللہ افکبر وہ جناب حضرت علی اکبر ہیں حضرت علی اکبر نے کہاں نہیں فوفی مجھے میدان میں جانا ہے اللہ افکبر سر پر امامہ بانا گیا آنکھوں میں سرما لگایا گیا ظلفکار حیدری دی گئی حضرت علی اکبر میدان میں جب آئے یزیدیوں نے اپنے اپنی تلواروں کو پھیک دیا ہے چہرہ پھیل لیا ہماری من صاحب نے کہا اے میرے ساتھیوں کیا ہوا کہا حد ہو گئی بے حیائی کی کہا کہنا کیا چاہتے ہو کہا ہم تو امام حسین سے لڑ سکتے ہیں اب باس علم بردان سے لڑ سکتے ہیں پر اپنے نبی سے نہیں لڑیں گے کہا نبی کہا یہ نبی نہیں تو اور کون ہے کہا یہ نبی نہیں ہے یہ ہم شفیح پیغمبر ہیں امام حسین کے بیٹے ہیں حضرت علی اکبر ہیں اللہ افکبر پر اکبر کے مقابلے میں تاریخ آیا حضرت علی اکبر نے اس کو نارے جہنم میں پہنچا دیا ساری کہا حضرت علی اکبر نے اس کو بھی مارا اور پہنچ کے بڑے بڑے پہلوان آئے سب کو نارے جہنم میں پہنچا دیا اللہ افکبر دورے دورے آئے گھوڑے کے لگام کو موڑ لیتے ہیں آتے ہیں امام حسین سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے بابا جان اگر پانی کا چند قطرہ ہمارے حلق میں ڈال دو تو میں وعدہ کرتا ہوں ایک بھی عزیدی یہاں سے جندہ بچ کر کے نہیں جائے گا اے میرے بابا جان میں سب کا خاتمہ کر دوں گا اور بتا دوں گا کہ علی کے بچوں کے اندر طاقت کا ایسی ہوتی ہے علی کے شیروں کا ماملہ کیا ہوتا ہے اللہ افکبر حضرت امام کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ فرماتے ہیں میرے لال اب تم اس سے پانی مت منگ مالکِ حوزے کاؤزر سے پانی مان پر اے اکبر آ آ آ میرے دروازے سے آت تک کوئی فریادی وہ آپس نہیں گیا ہے اکبر تم آگیا ہونا بیٹا تو آؤ قریب آجاؤ جب قریب آئے کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے لو میرے زبان کو اپنے موہ میں رکھ کر کے پھوڑی دیر تک چوس لو ہو سکتا ہے تمہیں تسلی مل جائے جنابِ حضرتِ علی اکبر نے اپنے باپ کے زبان کو چوسا ہے اور چوسنے کے بعد میں کہا بابا تسلی مل جاؤں جب گئے ہیں جانے کے بعد دشمن جب آپ کے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نہیں آئی تو حضرتِ علی اکبر خود ہی دشمنوں کے مقابلے میں اترتے ہیں اور جس طرف گھومتے ہیں دشمنوں کو گازن ملی کی طرح کٹ رہے تھے تب تک کہ عمر ابن ساتھ کی آواز بھرتی ہیں کیا کر رہے ہو اگر اہی حال لہا تو ایک تنہا علی اکبر بائیس ہزار کے لشکر کو مٹا دے گا ایک کام کرو اوہ یزید کے ٹکڑوں پہ پڑھنے والے یزیدی بہادرو آگے بڑھو اور پڑھنے کے بعد میں اکبر کا گھراؤ کر لو تیروں کی بارش کرو برچیاں مارو تلوار کی بارش کرو اللہ اللہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی حضرت علی اکبر کے جسم پر جب تیل لگتے رہے کسی نے کہہ دیا میں ایک یزیدی بولا اے اکبر تمہیں جانتے ہو کہ مدینہ میں کون رہتا ہے پس لفظے مدینہ زبان پر آجاتا حضرت علی اکبر کا کلیجہ موکوا گیا آنکھوں میں آنسو آگئے اور جیسے مدینہ کی طرف چہرہ کیا ہے حضرت علی اکبر نے ایک ظالم نے پیچھے سے بھالا مارا وہ بھالا جسم کو چیرتا ہوا آپ کے دل میں آ کر کے سما جاتا ہے حضرت علی اکبر نے مدینہ کی طرف دیکھا اور کہا اوہ میری بہن سگرا اپنے بھائی اکبر کو معاف کر دینا بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ میں لینے کے لیے ضرور ہوں گا پر کیا کروں اللہ کے رسول کے شریعت کے خاطر میں اپنے جان کو قربان کر رہا ہوں اے میری بہن سگرا اپنے بھائی کو معاف کر دینا اللہ اللہ جناب حضرت امام حسین سرکار دورے دورے تشریف داتے ہیں اور لانے پاد میرے آقا امام ہیں حضرت علی اکبر کھیں اکبر کا سر آپ کی گود میں آنکھیں بند ہیں اللہ فکر آنکھ کھولا جب آنکھ کھولے تو باو کی کا چہرہ دیکھا دیکھتے رہ گئے روح کا پسے انسوری سے پرباز کر جاتی ہے امام حسین سرکار سوتے ہیں کہ لاؤ بیٹے کے سینے میں جو پھالا لگا ہے لاؤ اب بھالے کو نکالو اب بیٹا چیکھے گا نہیں بیٹا چلائے گا نہیں بیٹا روے گا نہیں بیٹا یہ نہیں کہے گا اے بابا بہت ڈرد ہو رہا ہے امام حسین سرکار نے کہا میرے بیٹے کی روح کا پسے انسوری سے پرباز کر گئی ہے اب لاؤ بیٹے کے سینے میں لگے ہوئے پھالے کو نکالو حضرت امام حسین سرکار نے جیسے اپنے بیٹے کے جسم سے پھالے کو نکالا تو شریف پھالا نہیں آیا پھالے میں بیٹے کا تنہ ہوا دل باہر نکل کر کیا جا آسمان کی طرف دیکھا عرض کیا میرے مولا حسین کو صبر دینا یہ تو ایک اکبر ہے اگر ہزاروں والی اکبر ہو تو ایک ایک کر کے تیری رضا کے لئے حسین قربان کرتا چلا جائے میرے مولا حسین کو حمد عطا فرما حسین کو صبر عطا فرما اگر آپ کسی کا ایک سیڈن ہو جائے بیٹا اگر چلپ رہا ہو تو باپ کا کلیجہ موک کو آ جاتا ہے پروہر حسین تمہاری شجاعت کو سلام حسین تمہاری حمد کو سلام اللہ اللہ امام حسین سرکار جب اکبر کی لاش کو لے کر کے آتے ہیں آنے کے بعد خیمے میں ہنگامہ مچا ہے اللہ اللہ ہاتھ طرف رونے کی آواز آ رہی ہے آئی ہے جناب سیدہ سکینہ بھائی کے چہرے پر اپنے چہرے کو رک کر کے عرض کرتی ہے میرے بھئیہ اوہ اکبر آپ نے کیا کہا تھا کہا تھا بہن انقریم سغرا کو لینے جاؤں گا اگر سغرا نے مجھ سے پوچھا مدینہ جانے کے بعد کہ بھائیہ کو کہاں چھوڑ کر کیا گئی تو اے میرے بھائی میں کیا جباب دوں گی بہن نے کہا تھا کہ بھائیہ کے شادی میں اللہ افت پر جب بھائیہ کی شادی ہوگی شادی کے دن ہم اللہ افت پر سامنے بیٹھیں گے اپنے بھائی کے سر پر بنتے ہوئے امامے کو دیکھیں گے اپنے بھائی کو دولہ بنتا ہوا دیکھوں گی اے میرے بھائیہ اگر بہن نے مجھ سے پوچھا تو میں کیا جباب دوں امام حسین سرکات تشریب لائے اپنی بیٹی سیدہ زینب کو سیدہ سکینہ کو جسا سیدہ زینب کے گود میں ڈال دیتے ہیں حضرت قاسم طلب کر کے آئے کہا اے چچا مجھے بھی میدان میں جانے دو اتنا سننا تھا حضرت امام کے آنکھوں میں آنسو آگے کہا اے میرے بھتیج تم میرے بھائیہ حسن کی نشانی ہو اللہ فکر رونے لگے آئے کہا میری پوپی اگر آن میرا بھائیہ میدانِ کربلا میں ہوتا تو میں محروم نہ رہتا اے میری پوپی سب لوگ جانے لے کے میدان میں جا رہے ہیں مجھے بھی جانے دو جنابِ جہنم نے کہہ دیا اے قاسم تم میرے بھائیہ حسن کی نشانی ہو بتاؤ تم کڑ گئے تو کس کو دیکھ کر کے تسلیہ حجل کریں گے اتنا سننا تھا جنابِ قاسم کو یاد آیا کہ میرے باپ کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تھا حضرتِ امامِ حسن کو جب زہر دیا گیا اور آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کر کے باہر آ رہا تھا آپ نے آباز دیا اوہ میرے بیٹے قاسم آؤ قریب آ جاؤ جب میں قریب گیا تھا میرے باپ نے ایک تحریر لکھا تھا اور تحریر کو تابیز بنا کر کے میرے سیزے ہاتھ میں بانا تھا کہا تھا اے قاسم وعدہ کرو تم میرے بھائی حسین کا ساتھ مت جھوڑنا اور اے بیٹا جب مسیبر کی گھڑی آئے تو اس تابیز کو کھول کر کے پڑھ لینا جنابِ قاسم نے تابیز کو کھولا ہے تو تحریر کو چومنے لگے حضرتِ امامِ حسن نے لکھا تھا اے بیٹا قاسم ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں میدانِ کربلا میں جب میرے بھائی حسین کو یزیدی دلال کھیل لیں گے کبھی اکبر کی جمانی لوٹیں گے کبھی حضرتِ اون و محمد کو خاک خون میں تلپائیں گے اے بیٹا قاسم اپنی جبانی کو مت بتانا بیٹا میرے بھائی کے قدموں پر اپنے جان کو قربان کر دینا اور میرے بیٹا ہونے کا حق عطا کر دینا حضرتِ امام قاسم تحریر کو چومتے ہاں ارز کرتے اے میرے چچا میرا باپ دنیا سے چلا گیا مگر جاتے جاتے میرے باپ نے میدانِ کربلا میں جانے کا جانے کا ٹکٹ دے کر کے گیا تھا میدانِ کربلا میں جانے کا سندھ دے گیا ہے اللہ اللہ جنبِ حضرتِ امامِ حسین نے جب تحریر کو پڑھا ہے تو رونے لگے امام کہا میرے بھائیہ آپ کے قبر پر اللہ ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے میرے بھائیہ حسن آپ کے قبر پر اللہ رحمت نازل فرمائے اے حسن اے حسن تمہارے عظمت کو سلام اللہ اللہ جنبِ قاسم چلے ہیں چلنے کے بعد جب میدان میں آئی آنے کے بعد اپنے وقت کا نامی گرامی پہلوان جسے ارزق کہا جاتا تھا امار ابن سعاد نے کہا ایک کام کرو یہ آ رہے ہیں اس نوڑوان کا مقابلہ کرو اتنا سننا تھا ارزق نامی پہلوان نے کہا کیسی بات نہیں کرتا امار ابن سعاد مزاق کر رہا ہے کہا میں ایک ہزار پہلوانوں کا وستاد ہوں کہا یہ بچہ ہے اس کا مقابلہ میں کروں گا کہا اس کو ایسے بچہ متملنا یہ حیدر کرار کے گھر کا شیر ہے اس کو ایسے مت جاننا اللہ افکر کہا پھر کہا تم مقابلے کے لئے جاؤ کہا میں نہیں جاؤں گا میں اپنے بچوں کو بھیجوں گا اس کے چار بیٹے تھے ایک کو بھیجا علی کے شیر نے نارے جہنم میں پہنچا دیا دوسرے کو بھیجا علی کے لال نے اس کو بھی مارا دوسرے کو بھیجا حسن مصطبع کے شہجارے نے اس کو بھی مارا جب چوتھے کو مارا تو یہ گرستہ ہوا گھوڑے پر سوار ہو کرکی بری تیجی کے ساتھ میدان میں نکلا اور کہا اے بچے بچوں مجھ سے ہم میرے تلوار کے وار سے بچنا آتے ہی بری تیجی کے ساتھ تلوار سے وار کیا جنابِ حضرتِ قاسم نے تلوار کو اپنے ڈھال پر روکا پھر وار کیا پھر ڈھال پر روکا اللہ اللہ ادھر امامِ حسین سرکار کا سر سزدے میں گیا اے میرے مولا اپنے وقت کا نامی گرامی پھلوان میرے بھتیجے کے مقابلے میں ہیں میرے مولا میرے بچے کی لاز رکھنا امامِ قاسم کہتے ہیں اے پھلوان دیبرا چرچا ہے آپ کا پھلوان بڑا غرور و تقبرانا انداز میں کہا میں ملکِ شام ہو تہیا من ہو میرے بہادری کا لوگ لہا مانتے ہیں کہ آپ پھلوانوں کے وصطاد ہیں کہ آپ پھلوانوں کے وصطاد ہیں کہ اگر اتنے بڑے وصطاد ہیں تو آپ کو یہی پتہ نہیں کہ گھورے کی زین کیسے لگائی جاتی ہے اللہ اللہ جیسے نینچے مر کر کے وہ دیکھتا ہے علی کے شیر نے بری تیدی کسان تلوار چلائی اور جب تلوار چلی ہے تو سرطن سے چُدہ ہو گیا آباد دیتے ہیں اے میرے چچا سر کو سرطن سے اٹھائے اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے وہ دیکھو دشمن کی لاش ترپ رہی ہے اللہ اکبر امام قاسم کے تلوار کو چلنے کو دیکھ کر کے یزیدی کام جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو حسن کے شہجادے کے طاقت کا یہ حال ہے تو امام حسن کے عظمت کا عالم کیا رہا ہوگا اللہ اللہ چاند تھوڑی دیر کے بعد میں یزیدیوں نے کہا امام حسن کو امام حسن کے شہجادے امام قاسم کو چاروں طرف سے کھیل لیا جائے اللہ اللہ چاروں طرف سے کھیل لیا گیا دیروں کی بارش ہوتی ہے وہ قریب آتا ہے جناب حضرت قاسم جام شہارن نوش کر لیتے ہیں اللہ اکبر یکے بعد دیگڑے جانی سان اللہ اکبر جام شہارن نوش کرتے ہیں اور نوش کرنے کے بعد میں میدان کربلا میں امام علی مقام سرکار آئے ہیں کیا دیکھا غازی ابباس نے سکائے سکینہ کو اپنے کندھے پلٹکایا ہے جیسے باہر نکلنا چاہتے تھے نظریں اٹھا کے دیکھیں ہیں تو کیا دیکھا سامنے میرے بھائیہ حسین کھڑے ہوئے ہیں اللہ اللہ امام فرماتے ہیں اے میرے بھائی غازی ابباس کہاں جا رہے ہو ارش کرتے ہیں بھائیا بچوں کی پیاز دیکھی نہیں جا رہی ہے اللہ اللہ زندگی میں پہلی بار سکینہ نے مجھے جھوڑا ہے سکینہ نے کہا ہے اے میرے چچا جو بھی کہا آپ نے سب پورا کر دیا ایک آخری خواہش پورا کر دو اے چچا پھر میں آپ کو مدبور نہیں کروں گی اللہ اللہ میں نے پوچھا تھا اے جھ سکینہ بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے کہاں میرے بھائیے کا میرے بھائیا کو دیکھو دیکھو امام ازگر کو جھولے میں ترپ رہا ہے میرے بھائیا کو دیکھو اللہ اللہ زبان خوش خوچھکی ہے اے چچا اپنے بھتی جی کے حالت کو دیکھو سوک کر کے کاٹے کے مثل ہو گئی ہے چچا تمہیں میری قسم ہے دریہ جاؤ اور پانی لے کر کیا آؤ حسین فرماتے ہیں اے میرے غازی تم چلے گئے تو بتاؤ اسلامی علم کون اٹھائے گا کہاں میرے آقا میں کیا کروں میں آپ کی مانو کی سکینہ کی مانو اتنا سننا تھا امام حسین سرکار کے آنکھوں میں آسو آگئے پہاں میرے غازی ابھی میری مطمئنو سکینہ کی مان لو اللہ اللہ چلے ہیں حضرت اب پان سلم پردار کہاں میرے بھائی آسر پہ امامہ تو باندھو امامہ سجالہ ہے امام حسین نے سیدہ زینم نے آنکھوں میں سرمہ لگا جا ہے ذرفکار حیدری ہاتھ میں دی ہے حسن مجتبہ کے ڈھال کو دیا ہے اور جب چلنے لگے غازی اب پا تو امامہ حسین طرف جاتے ہیں کہتے ہیں اے میرے بچوں باہر نکلو باہر آؤ اے میرے شہزادیوں اے میری بی بیوں اے میرے بچوں آؤ آؤ اللہ اللہ جرام میرے غازی کا چہرہ دیکھو جس کو علی کا جنوہ دیکھنا ہے وہ اب پاس کا چہرہ دیکھ لو جس کو علی کا جاہو چاہرہ دیکھنا ہے وہ آج اب پاس کا دیدار کر لو جناب زینم نے کہا تھا اللہ اللہ سرکار حضرت اب پاس علم پردار میدان میں چلے ہیں تاریخ دراؤں اللہ اللہ جب سیدہ فاطمہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تھا تو آپ نے سرکار مولائی کائنات کو بلایا تھا اور بلانے کے بار میں کہا تھا میرے سرطاج اجازت ہے میرے بر جانے کے میرے انتقال کرنانے کے بار میں آپ جس اخاتون سے جاہیں شادی کرے پر میری ایک وسیعت ہے کہا وہ کون سی وسیعت ہے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ آپ سب کچھ کرنا میرے حسن کو تقلیم مت پہنچانا میرے حسین کو رونے مت دینا یا جب رویں گے تو فاطمہ کو تقلیم پہنچے گی اللہ فکر کہا اے فاطمہ رسول اللہ کی شہدی آپ آنکھوں سے آسو مت پہائیں میں حسن کا خیال لکھوں گا حسین کا خیال لکھوں گا کہا میرے سرطاج آپ میرے انتقال کے بعد شادی کریں پر ایسے بہادر خاندان میں کریں جس کے باپ دادا پہلوان رہے ہو پہلوان کی بیٹی لانا پہلوان کی پوچھا اے سیدہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو آپ فرماتی ہیں ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں جب آپ پہلوان کی بیٹی سے شادی کرو گے تو ان کا بچہ بھی بہادر پیدا ہوگا اب جب بچہ بہادر پیدا ہوگا تو میدان کربلا میں میرے بیٹے ایمام حسین کا وہ صاحب دے گا تاریخ شاہد ہے فاطمہ کے انتقال کے بعد میں مولا علی نے جس خاتون سے شادی کی تھی اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا ہے تاریخ میں اسی بچے کا نام آقا عباس علم بردار ہے آقا عباس علم بردار ہے یہ فاطمہ کے دعاوں کا سمرہ ہے اللہ فبر حضرت عباس علم بردار ہے ہم میدان کی طرف چلے ہیں یزیدیوں سے کہتے ہیں یزیدیوں تمہیں خدا کا واسطہ ہے اے یزیدیوں میرے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے دیکھو دیکھو میرے بچوں کو پانی دے دو میں وعدہ کرتا ہوں میدان قیامت میں نانا سے کہ کر کے تمہیں حوزے کاؤسر کا جام پلاؤں گا تک تک کہ عمر ابن سعید نے کہا اے عباس تم پر بہت طرس آ رہا ہے عباس ایک کام کرو حسین کا ساتھ چھوڑ دو ہماری طرف آ جاؤ آو آو ہم تمہیں کسی ملک کی گورنری دلا دیں گی ہم تمہیں تخت و تاز دلو با دیں گی یزید سے کہ کر کے ہم تمہیں سونا اور چانی دلوائیں گی علی کے شیر نے گرزدار آباد میں للکارا او نابکار یزید کے چکڑوں پہ پلے والے یزید دلال تو کیا کہہ رہا ہے میں فاطمہ کے لال کا ساتھ چھوڑ دو ایسا حرک نہیں ہوگا اب باب فاطمہ کے لال کے قدموں پر اپنے جان کو قربان کر سکتا ہے پر علی کے لال کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہے اللہ فبر کہا پانی دے دو کہا نہیں ایک ہی شرط ہے اگر تم چاہتے ہو کہ پانی مل جائے تو آو آو حسین کا ساتھ چھوڑ دو حضرت اببان صلی اللہ علیہ وسلم پردار فرماتے ہیں یہ تو ناممکن ہے اللہ اللہ آپ نے لشکر کے اندر اپنے گھوڑے کو ڈال دیا اور جو آیا وہ کٹا گیا جو آیا وہ مارا گیا کوئی پچھ کر کے نہ گیا تاریخ شاہد ہے حضرت اببان صلی اللہ علیہ وسلم پردار نے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا جب دریا نہرے پھرات میں گھوڑا پہنچا ہے پہنچنے کے بعد اببان صلی اللہ علیہ وسلم پردار نے سکینہ کے مشکیجے کو پانی سے پھر لیا اور پھرنے کے بار میں حضرت اببان صلی اللہ علیہ وسلم پردار نے سوچا اچھا موقع ہے لاؤ پانی پیلوں آپ نے اپنے ہاتھ کے ہتھیلی میں پانی کو لیا اور لینے کے بار میں جیسے ہوت کے قریب لگانا چاہتے تھے تک تک کہ اسی پانی میں سکینہ کا چہرہ نظر آیا سکینہ سوال کرتی ہے میرے چچا بھول گئے نانا جان کی حدیث نانا جان نے کہا تھا پہلے چھوٹوں کو کھلا لیا کرو پہلے چھوٹوں کو پھلا لیا کرو تب کھایا پیا کرو اے میرے چچا دیکھو تو سہی میرا بیاز گھر پیانس سے ترپ رہا ہے اے میرے چچا تمہیں میری قسم ہے جلدی پانی لے کر کے آؤ حضرت ابباس کے آنکھوں میں آنس ہوا گئے آپ نے سارا پانی پھیک دیا بڑا بدقسمت تھا نہر پھرار آقا ابباس نے پانی کا ایک قطرہ نہیں پیا آپ اشارت فرماتے ہیں گھوڑی طرح اشارہ کرتے ہیں اے میرے گازی تو تو پانی پی لے اللہ اللہ جانور نے اپنے سر کو ہلایا اور آنکھوں سے آنکھیں ملائی تو آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے کہا میرے آقا میں کیسے پانی پی لوں جب میرا آقا پانی نہیں پیا تو غلام کیسے پانی پی لے گا میرے سرکار میں یزیدی نہیں ہوں میں تو حسینی ہوں میرے آقا آپ چلیں اللہ اللہ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں میرے آقا امام حسین جب گھوڑا دلیا سے پاہن نکلا تو تمام دشمنوں نے آپ کا گھراؤ کر لیا تھا اللہ اللہ کوئی تیر چلا رہا ہے کوئی تلوار چلا رہا ہے کوئی برچی چلا رہا ہے کوئی بھالا چلا رہا ہے اللہ اللہ برچی اور بھالے اور تیروں کی پارش پہ بستے بچاتے ٹھال پر تلواروں کو روکتے ہوئے چلا ہے خدا کا شیر اب باس رمبردار چلا ہے اللہ اللہ آباس دیا میری بھتی جی گھبرانا مت دیا چچا آگیا ہے بیٹا فکر مت کرنا انقریب دریا سے پانی لے کے پہت رہا ہے دشمن کی تلوار چل رہی ہے حضرت عباس آگے بڑھ رہے ہیں دشمن تیر چلا رہے ہیں حضرت عباس آگے بڑھ رہے ہیں اللہ اللہ جو آپ کے سامنے آجا وہ بچ کر کے ناگیا انقریب تھا کہ میرے آقا جلدی پہتے اللہ اللہ آپ کھوڑے سے کہتے ہیں میرے غازی جلدی آگے بڑھ میری بیٹی سکینہ انتظار کر رہی ہے اللہ افکر ہے جب گھوڑا آگے چلا حضرت عباس علم بردار کہتے ہیں اے میری بیٹی گھبرہ عمر تیرا کھیمے سے نکل کر کے چچا کا چہرہ دیں انقریب تیرا چچا آنے والا ہے تب تک کہ عمر ابن سعاد نے کہا اگر آج پانی کا ایک قطرہ بھی خیمہ حسینی میں پہنستا ہے تو یزیدیوں پر قرامت برپا ہو جائے گی اے یزید کے چکڑوں پر پڑھنے والے یزیدی لشکر کے لوگوں کان کھول کر کے سن لو اگر فاطمہ کے لال کے خیمے میں یہ کھیمہ یہ تیئے پہنچ گیا سکائے سکینہ پہنچ گیا مشکیجہ پہنچ گیا تو یزیدیوں پر قرامت برپا ہو جائے گی کوئی بھی یزیدی بچ کر کے نہیں جائے گا ایک کام کرو چاروں طرف سے کھیل لو پیروں کی بارش ہو رہی تھی ایک ظالم آگے بڑھا اور پڑھنے کے بار میں اس نے حضرت عباس کے دہنے بازو پر تلوار ماری اور جیسے تلوار ماری دہنہ بازو کٹ جاتا ہے جنابی حضرت عباس نے سکائے سکینہ کو پائیں بازو میں تھام لیا اور تھرمنے کے بعد کھوڑے کو آگے بڑھاتے ہیں اللہ اللہ ابھی چند قدم ہی گھوڑا چلا تھا تب تک کہ ظالم آگے بڑھتا ہے اور بڑھنے کے بعد میں آپ کے بائیں بازو کو بھی شہید کر دیا سکائے سکینہ کو حضرت عباس علم بردان نے اپنے داتوں میں پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں کہاں میری بھتی جی انقریب تیرا چچا تستک پہنچ رہا ہے اللہ افک پر آواز دیا تب تک کہ ایک ظالم نے تیر کا نشانہ سادھا اور سادھنے کے بعد میں اللہ اللہ تیر چلانا چاہتا تھا عباس علم بردان کا دل پکار رہا تھا کوئی اپنے زبانے ہاں سے کہہ رہے تھے فکار عباس اے سکینہ فکار عباس اے سکینہ میں پانے لاؤں گا تو خوب پینہ کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ سر ابھی میرا کٹا نہیں ہے حسین جیسا شہید آزم اللہ افک پر تیروں کی پارش ہو رہی ہے ایک ظالم نے تیر مارا تیر ہواوں میں فضاؤں میں اڑتا ہوایا اور پانی کے مشکیے پر لگتا ہے پورا پانی پہ گیا حضرت عباس نے آواز دیا او میرے بھائیا حسین اپنے بھائی کی خبر لو میرے آقا جلدی آؤں اپنے بھائی کی آخری فریان سن لو میرے آقا امام دوڑے دوڑے تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد میرے آقا امام فرماتے ہیں اے ابباد چاؤ نانا کو سلام کہنا کہتے ہیں بھائیہ پیاس بہت لگی ہے کہا مالک حوز کوسر انقریب تمہیں کوسر کا جام پھلانے والے ہیں اللہ افک پر کہا میری سکینہ کو سلام کہنا اور کہنا اس کا چچا اسے کام اس کے وعدے کو پورا نہیں کر پایا اے سکینہ مجھے معاف کر دو میٹی معاف اللہ اللہ یہ جملہ کہا روح کا پسے انسوری سے پرواز کر جاتی ہے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون اللہ افکبر حضرت ابباد صلی اللہ علیہ وسلم برداد جب جہاں میں شہارت نوش کرتے ہیں اللہ افکبر کیا دیکھا خیمے میں جب ابباد کے لانش کو لے کر کے آئے ہیں مام حسین زرکار سیدہ سکینہ آئی ہیں اور آنے کے بار میں چچا کے رکھ سار پر اپنے رکھ سار کو رکھ کر کے عرض کرتی ہیں اے میرے چچا اتنا روڑ گئے سکینہ سے چچا میں وعدہ کرتی ہوں اگر میں اس طرح جانتی کہ آپ خاموش ہو جائیں گے تو میں آپ کو دریا کبھی نہیں بھیجتی اے میرے چچا میں وعدہ کرتی ہوں زندگی میں کبھی نہیں بھیجوں گی اے میرے چچا ایک بار مسکرا کے اپنی بیٹی سے کہہ دو اے بیٹی میں تُس سے ناراض نہیں ہوں تاکہ پیاسی بھتیجی کے روح کو قرار آ جائے اللہ فرق پر مشیطِ الٰہی کہہ رہی تھی اے سکینہ خدرت کا فیصلہ ہے جو دنیا سے جاتا ہے وہ بولا نہیں کرتا ہے حضرتِ سیدہ زینب آتی ہیں سکینہ کو اٹھا کے لے جاتی ہیں اللہ اللہ تب تک کہ اتنے میں آقا پان صلی اللہ مردار کے لاش کو رکھنے کے بعد امامِ حسین میدان میں جانے کی تیاری کر رہے تھے تب تک کہ اندر سے کراہنے کی آواز آتی ہے یہ کس کی آواز ہے یہ بائیس سالہ بیمار زینب آبدین کی آواز ہے اے بابا جب تک آپ کا شہجادہ ہے آپ کو میدان میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں ہیں امامِ حسین سرکار اور جانے کے بار میں اپنے بیٹے کو سینل سے لگانا چاہتے تھے حضرتِ امام زینب آبدین سوتے تھے بابا آئیں ہلاوٹ کر کے کھڑا ہو جاؤں اللہ فکبر پر بخار کی شیطت نے اس طرح سے کمزور کر دیا تھا کہ آپ اٹھنا چاہتے تھے گر گئے اٹھتے گر جاتے آگے بڑھ کر کے امامِ حسین سرکار نے اپنے بیٹے کو سینل سے لگا جا ہے اور لگانے کے بعد میں اشارت فرماتے ہیں بیٹا فکرمت کرنا کہاں بابا مجھے بھی ایجادت دو کہاں نہیں زینب آبدین ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں تم میدانِ کربلا سے بڑھ کر کے کوفہ جائے گا کوفہ سے بڑھ کر کے دمشق جائے گا دمشق سے بڑھ کر کے مدینہ جائے گا یزیدی کیا سمجھتے ہیں حسین کی شہارت کے بعد میں حسین کا نم مٹ جائے گا یزیدی کیا سمجھتے ہیں حسین کے شہارت کے بعد میں حسین کا خاندان مٹ جائے گا ارے مٹانے بالوں کی نسلیں مل جائے گی اے بیٹا حسین کی نظریں دیکھ رہی ہیں ایک تنہہ زنول آبدین میدانِ کربلا سے بچ کر کے مدینہ جائے گا اور ایک سن الابتین سے پوری دنیا میں آلِ رسول پھیل جائیں گے آلِ نبی پھیل جائیں گے اولادِ علی پھیل جائیں گے مجھے کہنے دیا جائے کتب امامِ حسین کے دیکھنے کا یہ حال ہے کلامت تک ہونے بالی باتوں کو بتا رہے ہیں جب آلِ رسول کے جلبے کا یہ حال ہے تو مدینہ کے رسول کے پامر کا عالم کیا ہوگا رسول اللہ کے علمِ غیب کا عالم کیا ہوگا اللہ فکر میرے آقا حسین چلے ہیں میدان میں اللہ اللہ اپنے بہنوں کو سلام کیا ہے اپنے بیبیوں کو سلام کیا ہے اپنے بیٹیوں کو سلام کیا ہے میرے آقا امام جب چلے تو آنکھوں میں آنسو تھے اور اپنے بہنوں کو سلام کر رہے تھے کہا اے زینب یاد رکھنا میرے بیٹے کا خیال لکھنا اے زینب میری سکینہ کو رونے مت دینا اے زینب میری شہادت کے بعد میں خبردار کوئی ماتم نہ کرنے پائے میری شہادت کے بعد میں خبردار آنسو مت بہانا سبر کرنا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہیں گویا امام علی مقام سرکار چاہ رہے ہیں اور آخری بار جب ملکے خیمے کی طرف دیکھا تھا تو گویا اس طرح فکار کر کے کہا تھا چلے جب حسین رن میں تو خیمے میں جا کے بولے میری پیاری بہن زینب یہ سلام آخری ہے اللہ اکبر حضرت امام علی مقام سرکار ہیں اللہ اللہ میدان کربلا میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں حضرت زینب کہتی بھائیہ کہہ رو اللہ اکبر اکبر میدان میں گئے تھے تو ان کو دولہ آپ نے بنایا تھا حضرت اقاسم میدان میں گئے تھے تو ان کو دولہ آپ نے بنایا تھا اے حسین ہم میدان کربلا میں کوئی مرد نہیں بچا ہے جو تجھے میدان کربلا کا دولہ بنائے پر میرے رہوں میں بھی حیدر کرار کا خون ہے میں نے سیدہ فاطمہ کا دودھ پیا ہے آج ایک پہن اپنے بھائی کو میدان کربلا کا دولہ بنائے گی حسین آؤ قریب تو آ جاؤ حضرت امام حسین سرکار قریب دے سیدہ زینب رسول اللہ کا امامہ شریف بانا ہے کس کے سر پر بانا ہے ہم شبیح پیغمبر کے سر پر بانا ہے اللہ اللہ شہجاد رسول کے سر پر جب زینب نے امامہ بانا آنکھوں میں سرما لگایا ہاتھوں میں ظلفکار حیدری کو دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جببہ شریف کو پہنایا اور پہنانے کے بعد میں ایک ہاتھ میں حسر مصطبع کے ڈھال کو دیا کہا میرے بھائی حسین آگے مت بھرنا ابھی زینب آ رہی ہے اللہ اللہ زینب خیمے کے اندر جاتی ہیں اور جانے کے بعد میں سیدہ زینب پاگنے کپڑے کے گٹھر لائی اور لانے کے بعد میں اس گٹھر کو کھولنے لگی سیدہ زینب اللہ اللہ امام حسین سرکار کی نظریں دیکھ رہی ہیں ایک کپڑے کو ہٹایا دوسرے کپڑے کو ہٹایا دوسرے کپڑے کو ہٹایا چوتھے کپڑے کو ہٹایا ایک روپٹہ نکالا اسی کپڑے کے گٹھر سے اور نکال کے رونے لگی کہا حسین پہچانا یہ کس کا روپٹہ ہے کہا میری بہر میں نے نہیں پہچانا کہا میرے بھائیہ جب ماں کا انتقال کا وقت قریب ہوا تھا سیدہ فاطمہ نے اس روپٹے کو مجھے دیا تھا کہا تھا وہ زینب اسے سمحان کے رکھنا میدان کربلا میں جب میرا بیٹا حسین کربلا کا دولہ بنے تو کم سے کم ماں کا روپٹہ اس کے گلے میں باندے نا اے حسین ماں نہیں ہے تو کیا ہوا ماں کی محبت تمہارے ساتھ ہے ماں کی شفقت تمہارے ساتھ ہے ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہے حسین کے دل پر کیا گزی ہوگی جب ماں کا روپٹی کو دیکھا ہوگا اللہ فکر میرے آقا امام چلے ہیں گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں ہونے کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اب گھوڑا ایک قدم آگے چلنے کو تیار نہیں میرے آقا امام فرماتے ہیں میرے غازی کیا آخری وقت میں تو بھی ساتھ چھوڑا ہے تک تک کہ جانبر رونے لگا اپنے سر کو ہلاتا ہے ہلانے کے بعد آنکھوں سے آنکھیں ملائی اور زبانِ حال سے فکار کر کے کہتا ہے اے میرے آقا میں یزیدی نہیں ہوں میں تو حسین ہوں میرے سرکار میں آپ کا ساتھ کیسے چھوڑ دوں گا اے میرے آقا ذرا نیچے نظریں اٹھا کے دیکھے تو صحیح میرے سرکار میرے پیروں میں محبت کی زندیریں پڑی ہوئی ہیں اے میرے آقا میرے دونوں پیروں کو سکینہ نے پکڑ کر کے چھانڈ دکھا ہے اگر میں آگے بڑھوں گا تو سکینہ دب جائے گی میں سکینہ کو دبا کر کے یزیدی نہیں بننا چاہتا میں سکینہ کو بچا کے حسین ہی بننا چاہتا ہوں اے میرے آقا پہلے سکینہ کو میرے پیروں سے الگ کر دے پھر میں آگے چلنے کے لیے تیار ہوں میرے آقا امام جب نین سے گھٹرتے ہیں گھوڑے کے ذہن سے نیچے آتے ہیں تو میرے آقا امام نے کیا دیکھا سیدہ سکینہ نے دونوں گھوڑے کے پیر کو پکڑ کر کے کہتی میرے بابا آپ مت جانا اے بابا جس طرح اگ پر گئے واپس نہیں آئے بابا اسے آپ بھی واپس نہیں آؤگے اے میرے بابا جب اب کچھا اب پاس میدان میں گئے میں نے منہ نہیں کیا حضرت عونا محمد میدان میں گئے میں نے منہ نہیں کیا حضرت qasim میدان میں گئے میں نے منہ نہیں کیا پر اے بابا اگر آپ چلے جاؤں گے تو میں کس کو باپ کر کے پکڑوں گی اے بابا یتیم ہو جائے گی سکینہ بابا تمہارے بات خوفی کا رکھوالہ کون ہوگا بھئی ابھی ماں ظلالعابدین کو کون اٹھائے گا ان کو سینے سے کون لگائے گا ماں کا رکھوالہ کون ہوگا اللہ اللہ بتاؤ تم بھی اولاد والے ہو ممبئی جاتے ہو سعودیہ جاتے ہو اگر تمہارا بچہ تمہیں پکر کے مچل جائے میرے بابا چھوڑ کے مچالا آپ جاؤ گے تو آپ کی بہت یاد آئے گی میں کہتا ہوں کلیجہ موکو آ جاتا ہے فرواہرِ حسین تیری عظمت کو سلام حسین تیری شداد کو سلام امامِ حسین سرکار نسینے سے لگایا کہا اے سکینہ مجھے میدان میں جانے دے بیٹی یہ گھر کا معاملہ نہیں ہے عظمتِ قرآن کا معاملہ ہے عظمتِ اسلام کا معاملہ ہے اے بیٹی یزیدی نانا کے شریعت کو طبیعت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اتنا سنا ہے سیدہ سکینہ ترب جاتی ہیں اے اببا عظمتِ قرآن کا معاملہ ہے ہاں ہاں بیٹی عظمتِ اسلام کا معاملہ ہے ہاں ہاں بیٹی اسلام کی روح آواز دے رہی ہے اے حسین مجھے آ کے بچاؤ کہا بے ابباپ اے اببا جاؤ میں یتیمی کے داگ کو سینے میں لے کر کے جیلوں گی پر اسلام کو یتیم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہو بابا جاؤ البدائی سلام لو اے بابا جاؤ اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے بیٹی نے باپ کو رسط کیا ہے اللہ اللہ بتاؤ کیا گزری ہوگی میرے امام کے دل پر میرے آقا امام تشریف لاتے ہیں اللہ نے کے بعد کہا اوہ یزید لو اب بھی راہ راست پر آ جاؤ حسین اکبر کے قاتل کو ماف کر دے گا اور نہ محمد کے قاتل کو ماف کر دے گا قاسم کے قاتل کو ماف کر دے گا میں نہیں چاہتا ہوں کہ نانا کی امت جہنم میں جائے جس امت کے لیے نبی دن رات روتے رہتے تھے اور جب میرے آقا روتے تھے تب ہی تو آشک کہتا ہے رات بھر گم میں روتے رہے مصطفیٰ رات بھر گم میں روتے رہے مصطفیٰ اپنے امت کا جس دم خیال آ گیا میرے سرکار روتے رہتے تھے میں نہیں چاہتا ہوں کہ نانا کی امت جہنم میں جائے ایک افالو ایک بات بتاؤ کہا کیا حسین کیا ماں ملا ہے کیا بہن سے مشورہ کر رہے تھے کہ یہ زید کی بیت مان لو علی کے شین نے للکارہ کہا اوہ نہ بکار اگر مجھے یزید کی بیت ہی کرنی ہوتی تو اکبر کی جوانی نہ لوٹاتا اگر مجھے یزید کی بیت ہی کرنی ہوتی تو اصشیر خار علی اصگر کے گلے کو چھلنی نہ کرواتا اگر مجھے یزید کی بیت ہی کرنی ہوتی تو بتاؤ قاسم کی جوانی کیوں لوٹاتا یزید جیسے فاسق و فادر کی بیار نہ مجھے کل منظور تھی نہ آج منظور ہے نہ صبح قیامت تک منظور رہے گی اللہ وقت پر گویا امام نے کہا اچھا ایک بات پتاؤ یزیدیوں کیا روی زمین پر کوئی اور حسین ہے جس کی ماں خاتون جنت ہو کیا روی زمین پر کوئی اور حسین ہے جس کے نانا امام الانبیاء ہو کیا روی زمین پر کوئی اور حسین ہے جس کا باپ فاتح خیبر ہو اللہ اللہ یزیدیوں سے بات نہ بن پائی کہا بے وفائی تم نے کیا ہے دھوکہ تم نے دیا ہے مجھے یہاں پر تم نے بلایا ہے اللہ اللہ کو یا امامِ علی مقام سرکار کہہ رہے تھے ارے کو فوالو مسافر نہ سمجھو ارے کو فوالو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں اور میں مہمان بن کے ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رولایا گیا ہوں اللہ امام علی مقام سرکار سمجھا رہے تھے پر کوئی ظالم نہ مانا پتھر دل تھے جو دولت کے نشے میں چور ہو چکے تھے امامِ حسین سرکار کی بات کیسے مانتے اللہ اللہ ان پر تو دولت کا نشہ تاریت تھا اللہ امام علی مقام سرکار سیدہ کے لال نے کہا تھا آؤ کوئی ہے مقابلے میں آنے کے لیے جب کوئی نہیں آیا علی کے شیر نے اپنے گھوڑے کو فاؤس گندر ڈالا ہے اللہ اللہ جو آیا وہ پچھ کر کے نہ گیا سیدہ زینب کہتی ہیں کہ ہماری نظر مجمع میں پڑھ رہی تھی بائی صدار کا لشکر تھا پر جس طرف یزیدی بھاگ رہے تھے میں سمجھ جاتی تھی کہ میرا بھائی حسین اسی طرف گیا ہے یزیدی اللہ اکبر حسین اگر مشرق کی طرف جاتے یزیدی مشرق کی طرف بھاگتے اگر مغرب کی طرف جاتے یزیدی مغرب کی طرف بھاگتے ایسا لگ رہا تھا جیسے جنگل میں شیر کی آگے گیدر بھاگتے ہیں ایسے حسین کے آگے سے دشمن بھاگ رہے تھے راوی پیان کر رہا ہے حسین کی تلبار چل رہی ہے دشمن کٹ رہے ہیں حسین کی تلبار چل رہی ہے دشمن بھاگ رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ میدان کربلا میں سرکار مولای کائنات تشریف لے آئے ہو اور انشاءت فرما رہے ہو اے بیٹا حسین گھبرانہ مر تلوار چلا بیٹا آگے بڑھ ایسا لگ رہا تھا سیدہ خاتون جنت اپنے ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھا دیا ہو اور کہہ رہی ہو اے میرے بیٹے حسین ماں کی دعائی تیرے ساتھ ہیں بیٹا گھبرانہ مت آگے بڑھ ایسا لگ رہا تھا کہ مولای کائنات میدان کربلا میں للکار رہے ہیں اے حسین آگے بڑھو آج ظلفکار حیدری حسین کے ہاتھوں میں ہے وہ ظلفکار جو میدان میں مولای کائنات کے ہاتھوں میں ہوتی تھی وہ سرکار مولای کائنات جب ظلفکار حیدری کو چلاتے تھے آسمان سے آباد آتی تھی شاہی ازدان شیر مردان قوت پربدگار لا فتح اللہ علی لا صحیح اللہ ظلفکار آج وہ ظلفکار حیدری سرکار امام حسین کے ہاتھوں میں آگئی ہے ہے کسی کے ماں نے دودھ پلائی ہے جو علی کے لال سے مقابلہ کرتا یہ تو اللہ کی مرضی تھی وہ نمیدان کربلا سے ایک بھی یزیدی بچ کر کے نہ جاتا یزیدیوں نے کہا تین دن بھوکا رکھا پر حسین کی تلوار نہیں رک رہی ہے تین دن پیاسا رکھا پر حسین کے طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی اتپر کی جمانی لوٹی گئی پر حسین کے تلوار چلانے میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے حسین کی تلوار کیسے رکے گی کسی نے کہہ دیا حسین اپنے خاندان کو بچانے نہیں آئے تھے حسین تو سجدے کو بچانے آئے تھے حسین تو نماز کو بچانے آئے تھے کہا پھر کہا ایک کام کرو آپ جمعہ کا دن ہے خدبے کا وقت ہو گیا ہے ایک کام کرو میدان کربلا میں ازان دینا شروع کر دو جب ازان دیا ہے زیدیوں نے ازان حسین کے کانوں میں آئی میرے آقا حسین نے اپنے تلوار کو پھیک دیا اور گھورے کے زین سے نیچے اترنے لگے کہ لاورب کی بارگاہ میں سجدہ کر دوں آن لوگ کہتے ہیں حسین کربلا کے میدان میں اپنے بچے امام علی اکبر کو کیوں نہیں بچا سکے نادان میرا حسین میدان کربلا میں خاندان بچانے نہیں گیا تھا عظمت اسلام بچانے گیا تھا عظمت قرآن بچانے گیا تھا جس کو بچانے گیا تھا وہ بچ گیا اور جس کو بچانے نہیں گیا تھا وہ کٹکے بھی آج تک بچا ہوا ہے ان کا نام زندہ ہے ان کا نام و نشان زندہ ہے ان کا خاندان زندہ ہے ان کی عظمت زندہ ہے اور جو مٹانے آئے تھے ان کی نسلیں مٹ گئی ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں اللہ اللہ میرے آقا حسین اللہ اللہ گھورے کے زین سے نیچے آئے اور میرے آقا امام سوتے ہیں کہ لاو اب زمین پر وضو کے لئے پانی نہیں ہے ارز کرتے ہیں اے میرے مولا تو عالم الغیب وہ شہادہ ہے دنوں کے راز کو جانتا ہے اے میرے پربادگار یہاں تو پینے کے لئے پانی نہیں وضو کے لئے پانی کہاں ہے پر اے میرے مولا آج میں حسین آج حسین کربلا کی مٹی سے تعمون کر رہا ہے میرے آقا امام نے جب اپنے دونوں ہاتھوں کو میں کربلا کی مٹی پر رکھا ہے تو خون سے مٹی گیلی ہو گئی اللہ اللہ اسی حال میں امام حسین سرکار دونوں ہاتھ کو چہرے پر پھیل لیتے ہیں ارز کرتے ہیں میرے مولا تلوار کی چھاؤں میں ارز کرتے ہیں اے مولا کیا تُو حسین سے راضی ہے اکبر کی جمالی لٹائی کیا تُو حسین سے راضی ہے اور نے محمد کے بچپنے کو لٹا دیا کیا تُو حسین سے راضی ہے خود تیری بارگاہ میں حسین تلواروں کی چھاؤں میں سازدہ کر رہا ہے کیا تُو راضی ہے آباز آتی ہے اے حسین میں تُو سے راضی ہوں تُو مجھ سے راضی ہودا اللہ اللہ اسی حال میں میرے حسین نے اپنے سر کو تن سے جدا کرا کے قرامت تک پیدا ہونے والے امت محمدیہ کو یہ ذہن دے دیا مال جائے تو جانے دو اولاد جائے تو جانے دو جان کی قربانی پیشکنی تو کر دینا پر کسی بھی حال میں کبھی نماز مت چھوڑنا کبھی سازدہ مت چھوڑنا اے مسلمان ہو جس حسین نے نماز کے لیے تلوار کا چلانہ بند کر دیا ہو کیا اس دو کو نماز کے لیے تم اپنے دکان کو نہیں بن کر سکتے ہو کاروبار کو نہیں بن کر سکتے ہو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دکانز کی گراہت واپس ہو جائیں گے میں کہتا ہوں نادان رضاق رب ہیں ناکی انسان ہیں جس کو اللہ روزی دینے پرائے گا اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے اور جس کے روزی کو اللہ چھین لے اسے کوئی روزی نہیں دے سکتا ہے میں کہتا ہوں تو سازدہ کر تری روزی پر جائے گی تو سازدہ کر تیرے مال میں اضافہ ہوگا تو سازدہ کر گھر سے تنگ دستی دور ہو جائے گی تو سازدہ کر اللہ عمر میں بھی ورکتیں عطا فرمائے گا اللہ دولت میں بھی ورکتیں عطا فرمائے گا میرے آقا امام حسین سرکار نے سازدہ کیا کربلا کے میدان میں اور ایسا سازدہ کیا اس سازدے کی قیمت کوئی چکا سکتا ہے ہے کوئی ایسا شہجادہ جو میرے آقا کے شہجادے کی طرح ہو جو تلواروں کی چھاؤں میں میرے حسین نے سازدہ کیا ہے ایک آخری بات سننے بیان ختم کر دوں اللہ اللہ میں جانتا ہوں یہ باپ کے سونے کا وقت ہو گیا ہے اللہ اوپر پر جترے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں اللہ ان کے پیٹھنے کو اپنی بار کا ہمیں قبول فرما لے اللہ اللہ امام حسین کا سر جب تن سے جدا کیا اللہ فقط پر آسمان سرکھ ہو جاتا ہے دن میں تاری نظر آنے لگے خون سے آسمان نے خون برسانا شروع کر دیا کتابوں میں آیا ہے کہ اگر پتھل لوگ ہٹاتے تو خون نکلتا تھا مٹی ہٹاتے تو خون نکلتا تھا دمش کے دیواروں تک اللہ اللہ جہاں دیکھتے دیواروں پر خون کے چھیٹے دکھائی دیتے تھے ایک روایت میں آیا ہے کہ ساتھ دن تک کیا آسمان سرکھ تھا ایک روایت میں آیا ہے کہ تین دن تک کیا آسمان سے خون کی بارش ہوئی ہے اللہ افکر اور ہر طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی شجر و حجر رو رہے تھے خوشکو تر رو رہے تھے در و دیوار رو رہے تھے اللہ اللہ یہ تنے پر پسند ہی کیا تب تک کہ امرو ابن سامن نے کہا حسین کے جسم پر گھوڑے دوراؤ کسی نے آپ کا امامہ لے لیا کسی نے آپ کی طلبہ لے لیا کسی نے آپ کے ڈھال کو لے لیا کسی نے آپ کے کرتے کو نکال لیا اللہ اللہ لاشوں کی بحرمتی کی ہے جب ان کا مر نہیں بھرا یزید کے ٹکڑوں پر پلے والے یزیدی دلال آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں خیمہ حسینی کو لوٹ لو جب سارا مان لوٹ لیتے ہیں ایک ظالم آگے بڑھتا ہے اور سیدہ زینب کے اللہ اوپر سر کے روح طلب پڑھتا ہے کہ لا روپٹے کو چھین لوں تب تک کہ سیدہ سکینہ نے کہا اے ظالموں خبردار ہاتھ مل لگانا ونہ قلامت آ جائے گی زمین پھر جائے گی تجھے پتہ نہیں ہے یہ رسول اللہ کی شہجادیاں ہیں اللہ فکر تب تک کہ ایک ظالم نے کھیج کر کے تھپل مارا ہے سرک سارے سکینہ پر حضرت سکینہ نے مدینہ کی طرف چہرہ کیا آواز دیتی ہیں یا وا محمدہ وا محمدہ اے نانا جان ہماری خبر لو اے میرے چچا اباس آ کر کے دیکھو اے میرے بابا جان اس رخصار کو آپ چوما کرتے تھے یزیدیوں نے تک پر مارا اے میرے بھائیا قاسمہ پی آ جاؤ اللہ اللہ شہربانوں کے کان سے ظالموں نے بالیاں نکال لی اتنے پربست نہیں کیا ظالموں نے خیمِ حسینی میں آگ لگا دی اور جب آگ لگائی تو یہ کناوی بیانی کرتا ہے کہ میں میدانِ کربلا سے گزر رہا تھا میں نے دیکھا بائیس سالہ نوڈوان کو ایک خاتون اپنے پیٹ پر جلتے ہوئے خیمے سے لاد کر کے باہر لا رہی تھی جب میں نے قریب جا کر کے معلوم کیا تو پتا چلا یہ نوڈوان بیمان ظین الاابدین ہیں اور یہ سیدہ زینب ہیں ایک شاعر کہتا ہے کہ میں میدانِ کربلا سے گزر رہا تھا میں نے دیکھا آٹھ دس سالہ بچی ہے میدانِ کربلا میں بھاگ رہی ہے اس کے چادر میں آگ لگی تھی اور کہہ رہی تھی یا حسین ابن علی اے میرے بابا دیکھو تمہارے بچیوں کی حالت کیا کیا ہے اے بابا آ کر کے اپنے بچیوں کی خبر لو اے میرے چچا آپ ہی آ جاؤ وہ بچی میدانِ کربلا میں بھاگ رہی تھی اور میں نے قریب جا کر کے جب دیکھا اور دیکھ کر کے میں نے کہا بچی روک جاؤ بچی نے ڈاڑ کر کے کہا خبردار میرے قریب متانا میں نے کہا اوہ شہجادی رسول اللہ میں دشمن نہیں ہوں میں تو مسافر ہوں راستہ جا رہا تھا میں نے یہ حالت دیکھی تو قریب آ گیا ہوں اے بچی لاؤ تمہارے چادر میں آگ لگی ہے بجھانے دو میں نے آگ بجھایا اور بجھانے کے بعد میں بچی سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے تب تک کہ بچی نے روتے ہوئے کہا پہلے تم مدینے والے کہتے تھے اب ہم کو کربلا والے کے نام سے جانتے ہیں کہا تمہارا نام کیا ہے کہا میرا نام سکینہ بنتے امام حسین ہے میں حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ ہوں اللہ اللہ یہ تنے پرپس نہیں کیا رات کا انہیرات چھا جاتا ہے یزیدی دشمنہ رہے تھے بادہ بجا رہے تھے شراب پی کر کے جب مست ہوئے تو ان لوگوں نے اوٹ جبا کیا اور زبا کرنے کے بعد نے سالن تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد کہا دسترخان لگاؤ اب کھانا کھا لیتے ہیں چنانچہ دسترخان جب لگایا لگانے کے بار میں جیسے سالن کی ہانڈی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا سالن خون بن گیا ہے ہائے اب جزیدیوں میں کحرام برپا ہو گیا کیا ہوا یہ تو سالا سالن خون بن گیا ہے تب تک کہ کسی نے کہہ دیا کہ حسین ابن علی کا سر نیزے پر ہے مگر جناب دیکھو تو صحیح ان کی زبان ہل لہی ہے جب قریب جا کر کے ایزیدیوں نے اپنے کان کو لگایا ارے کہا یارو گزب ہو گیا کہا کامہ ملا ہے کہا حسین کا سر تان سے زدہ ہے مگر زبان پر قرآن کی تلاوت ہے حسین قرآن پڑھ رہے ہیں گویا میرے آقا قرآن پڑھ کر کے زمانے کو بتا رہے تھے دیکھو جو رب کی راہ میں کرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے جو اللہ کی رضا کے لئے کرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردانہ کو بلکہ وہ زندہ ہیں اب زیادہ محسوسنا جہاں تمہاری عقلیں آپ دے دے وہاں کہنا کہ زندہ رکھنے والا رب جانے اور زندہ رہنے والے شہدہ اکرام جانے اللہ اکبر کی ترابوں میں آیا ہے تاریخ شاہد ہے یہ ظالموں نے کا کام کیا حضرت سیدہ زینب ہیں آسمان کھلے آسمان کی نیچے میدانی کربلا میں اللہ اکبر شہربانوں بیٹھی ہیں امی رباب بیٹھی ہیں سیدہ سکینہ بے ہوش پڑی ہیں بیمان زین العابدین ترہ رہے ہیں اللہ اکبر زمین پر ایک چادر بھی نہیں ہے کہ میدانے کربلا میں بیچھا کر کے بیمان زین العابدین کو لٹا دیا جائے دشمنوں کے لیے چادر بیچھانے والوں کی چادریں چھلنے گئی ہیں اللہ اکبر اتنے پرپس نہیں کیا رات کی تاریخی میں جب وہ در گئے تو ان لوگوں نے کہا ایک کام کرو کہا کیا معاملہ ہے کہا زینب کے پاس پانی بھیجوا دو اللہ اللہ تر تک کہا کس کی ماں نے دوٹ پلائی ہے جو علی کی بیٹی سے جا کے آنکھیں ملائیں اس سے باتیں کریں کسی نے کہ دیا اسی لشکر میں ہر کی بی بی بھی ہیں ہر کے بی بی کو بلاو انہی کو لے کر کے پانی بھیج دو اور کہنا اے زینب جو ہونا تھا ہو گیا اب لو بچوں کو پانی پلا دو اللہ اللہ پانی کا مشکلہ ہے رات کی تاریخی ہے سیدہ زینب لاشوں کی رکھوالی کر رہی تھی تب تک کہ کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی سیدہ زینب نے تلوار کھیچ لی اور کھشنے کے بعد میں کہا خبردار لاش کے قریب متانہ تم نے بہت بحرمتی کی ہے اگر اب کی بار تم نے کچھ کہا تو رسول اللہ کی مقدش اہجادی اللہ اکبر سیدہ فاطمہ کے دودھ کو میں نے بھی پیا ہے میرے رگوں میں بھی ہیدر کرار کا خون ہے زینب تمہارا مقابلہ کرے گی کافلہ قریب آتا گیا جب بلکل قریب آ گیا تو عورتوں نے سلام عرض کیا حضرت زینب نے سمجھ لیا یہ تو عورتوں کی جماعت ہے ایک خاتون آگے بڑھتی ہیں اور پڑھنے کے بعد میں پانی کا مشکیجہ پیش کرتی ہیں سیدہ زینب نے کہا یہ کیا ہے کہا پانی کا مشکیجہ ہے کہا تم کون ہو کہا ہم یزید کی طرف یزیدیوں کی طرف سے لے کر کے ہماری بن سعید کی طرف سے پانی کا مشکیجہ لے کر کے آئی ہو اتنا سننا تھا علی کے شہجادی کو جلال آ جاتا ہے جاڑ کر کے کہتی ہے نکل جاؤ جہاں سے آئی ہو واپس ہو جاؤ خبردار یہ پانی کا پشکیجہ لے جا کر کے یزیدیوں کے موہ پہ مار دینا پانی کا پا ایک کطرہ ہم کو نہیں چاہیے تک تک کہ خاتون رونے لگی کہا ایک خاتون رو کیوں رہی ہو کہا اے سیدہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہا کون ہو کہا جس مرد مراہد نے سب سے پہلے آپ کے بھائی امام حسین کے قدموں پر اپنے جان کو قربان کیا تھا میں اسی مرد مجاہد کی بی بی ہوں میرے شوہر کا نام جنابِ حضرتِ ہو رہے یزیدیوں نے ہمیں مارنے کی دھمکی دی ہیں یا تو پانی دے کر کیا ہو یا تو تمہارے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا اے سوہ سین کی بہن زینب میری جان کو بچا لو میں جان کی بھیگ مانگ رہی ہوں اتنا سننا تھا زینب کے آنکھوں میں آنسو آگے خاموش ہو گئی پانی کا مشکیجہ رکھ کر کے عورتیں چلی گئی روتے روتے زینب کو خیال آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بایا تھا نانا جان نے کہا تھا بچوں کو رولایا مت کرو چھوٹے بچوں پر شکتیں کیا کرو میری سکینہ بے ہوش پڑی ہے پانی کے لیے حلق سوک کر کے کاتے کے مثل ہو گیا ہے حلق سوک گیا ہے زبان خوشک ہو گئی ہے اللہ اللہ کہا نانا کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے سکینہ کو پانی پلا لیتے ہیں پانی کا مشکیجہ لیا ہے سیدہ زینب نے اور لینے کے بار میں جب سیدہ زینب آگے بڑھتی ہیں بڑھنے کے بار میں پہنچی ہیں کیا دیکھا شہربانوں بیٹھ کرتے رو رہی ہیں روتے روتے آنکھوں کے عشق سوک چکے ہیں بیمار زلال آبدین بخار سے ترپ رہے ہیں اللہ فقط پر کبھی اٹھتے کبھی بیٹھ جاتے ہیں اللہ اللہ کمزوری نے اتنا ستایا ہے بیمار زلال آبدین کھڑا ہونا چاہتے ہیں پر کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں سیدہ سکینہ بے ہوش پری ہیں حضرت زینب آئی ہیں اور آنے کے بار میں سیدہ سکینہ کو اٹھا کر کے اپنے دامن کی ہوا دیتی ہیں جیسے آنکھیں کھلی رونے لگی کہا میرے پوپی کیا میرے بھائی آگبر آگئے اے میرے پوپی کیا میرا چچا دریہ سے پانی لے کے واپس آگیا اے میری پوپی کیا میرے بابا جہاں آئے ہیں کیا میرا بھائی آسکر آیا ہے اے پوپی ایک بار میرے بھائیہ کو میرے گود میں دے دو تاکہ میرے بے قرار دل کو قرار آ جائے سکینہ کے جملے کس کنا ہے سیدہ سینب نے کلیجہ مک کو آ گیا روکر کے انشاءات فرماتی ہے اے بیٹی نظر نہ آسکر آیا ہے نہ اکبر آئے ہیں نہ آنو محمد آئے ہیں نہ تمہارے چچا دریہ سے آئے ہیں نہ تمہارے بابا چان آئے ہیں اے میری پوپی پھر مجھے کیوں جگہ دیا اللہ وقت پر اتنا سن لاتا سیدہ زینب کہتی بیٹی رو مد اے سیدہ سکینہ کچھ میں کہنا چاہتی ہوں بیٹی کہو پوپی کیا کہنا چاہتی اسے تو لٹ چکا ہے نہ باپ رہا نہ بھائی رہا نہ چچا رہا ظالموں نے چھے ماں کے بھائی کو بھی چھل لیا میں مدینہ چاہوں گی میری بہن سکر آدم مجھ سے پوٹھے گی کہ تُنہیں بھائی کو کہاں چھوڑا ہے میں کیا جباب دوں گی اے پوپی کیوں جگہ دیا سکینہ کو چھوڑ دو اس کے حال پر کہاں نہیں پوپی کہاں اے بیٹی سنو سن میری بیٹی اے زینب زینب کے فریاد کو سن لے سکینہ اے سکینہ سبر کرنا بیٹا دیکھو دیکھو یہ پانی کا مشکلہ ہے بڑی حسرت پھرین لگاہوں سے سکینہ نے زینب کو دیکھا ہے کہاں پوپی کربلا کے میدان میں پانی وہ بھی آلِ رسول کے دربازے پر اللہ فکر کہاں ہاں ہاں بیٹی یہ یزیدیوں کی طرف سے پانی آیا اتنا سلدہ تھا حسین کی شہجادی کو جلال آتا ہے انشاءت فرماتی ہے یزیدیوں کی طرف سے پانی جب پینے والے چلے گئے تب پانی آیا ہے اے پوپی کہ آپ کو پتا نہیں ہے اسی پانی کے لیے میرے چھے ماہ کے بھائی کے گلے کو چھلنی کیا گیا کہ آپ کو پتا نہیں ہے اسی پانی کے لیے پانی کے لیے چچا اب پاس کے بازو کو کٹا گیا اے چھے پوپی یہ پانی میرے پاس کیوں لے کر کے آئی ہو اتنا سننا تھا سیدہ زینب روتے ہوئے اشارت فرماتی ہیں اے میری بیٹی سکینہ نانا جان نے کہا تھا چھوٹے بچوں پر چھوٹے بچوں کو ستایاں مت کرو چھوٹے بچوں کو رولایاں مت کرو چھوٹے بچوں کو کھلا لیا کرو پلا دیا کرو اے بیٹی اب میرے خیمے میں تُو جیسی چھوٹی بچی کوئی نہیں ہے اے سکینہ لو پانی کو پی لو اتنا سننا تھا سکینہ نے تھوڑی دیر تک اپنے پوپی کا چہرہ دکھا ہے اور دیکھنے کے بعد میں پوپی کے ہاتھوں سے پانی کے مشکیجے کو لیا لے اور مشکیجے کو لے کر کے اللہ اللہ میدان کربلا میں بھاگ رہی ہیں آگے آگے سکینہ پیچھے پیچھے زینب حضرت زینب کہتی ہے بیٹی سکینہ روک جاؤ آگے مر جاؤ کہا نہیں پوپی میرا راستہ مت روکنا مجھے میدان کربلا میں جانے دو آگے آگے سکینہ پیچھے پیچھے زینب ہیں اللہ اللہ سکینہ کہتی ہے پوپی میرا راستہ مت روکو زینب کہتی ہے بیٹی آگے مت بڑھنا حضرت سکینہ چلی جا رہی ہیں چلتے چلتے حضرت سکینہ وہاں پہ آکے رک جاتی ہے جہاں پر شہدہ کے لاش کٹھا تھے حضرت سکینہ نے پانی کے مشکیجے کو ایک طرف رکھا ہے اور رکھنے کے بار میں شہیدوں کے لاش کو ہٹانا شروع کیا ہے اللہ اللہ کبھی ہاتھوں میں کٹا ہوا ہاتھ آ رہا ہے کبھی کٹا ہوا بازو آ رہا ہے حضرت سینب نے کہا تھا اے سکینہ بس کرو بیٹی کلیجہ موکو آ رہا ہے اب دیکھا نہیں جا رہا ہے کبھی تمہارے سوالوں کا جباب تیرے آئی ہو اللہ اللہ لاش ہٹاتی جا رہی ہے ایک لاش ہٹایا دوسرے لاش کو ہٹایا دوسرے لاش کو ہٹایا ہٹاتے ہٹاتے سکینہ کو ایک چھوٹے بچے کی لاش ملتی ہے سکینہ نے اسکر کے لاش کو اٹھا کے سینے سے لگایا رونے لگی کہا ہے میری پھوپی یہ میرا بھائی آسکر ہے اس سے چھوٹا بچہ میدانِ کربلا میں کوئی نہیں آنا تھا لوئی سے پانی پلا لو پھر سکینہ پانی پینے کے لیے تیار ہے پاؤں کی تھوکر سے آرے نبی نے پانی کو مار دیا اور بتا دیا ہمیں پانی پیارا نہیں ہے ہمیں مصطفیٰ کا دین پیارا ہے ہمیں قرآن پیارا ہے ہمیں اسلام پیارا ہے اس لیے مجھے کہنے دیا جائے زمانے کا صبر ایک طرف اولادِ علی کا صبر ایک طرف ہے آرے نبی کا صبر ایک طرف ہے سب نے صبر کیا اس کا ایک انداز ہے علی کے بچوں نے جو صبر کیا اس پہ سب کو نازل انشاءاللہ بیان باقی ہے بات باقی ہے رات باقی ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہونا کچھ لوگ بیٹھارے چلے گئے یا ان کا قصور نہیں ہے یا محفلیں بار بار کہاں ملتی ہیں حسین کے یاد میں اگر آنکھوں سے آنسوں کا ایک قطرہ گر جائے نا تو سمل لاؤ بیڑا پار ہے انشاءاللہ بیڑا پار ہے اور جو آپ کو کہے نا صاحب یہ کرنے سے کیا ہوتا ہے جلسہ کرنے سے کیا ہوتا ہے میں کہتا ہوں سو میں اگر ایک ہی سمجھ جائے تو بیڑا پار ہے معلوم ہے سو میں اگر ایک ہی دکھے دل پر اثر کر جائے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے ارکین فیال کے یہ آنسوں تو دوبارے گریں گے نا امام حسین سرکار کی محبت میں یہ بہت قیمتی آنسوں ہے یاد رکھو یہ آنسوں بہانہ پیکار نہیں جائے گا لہذا میں ہاتھ جون کے گزارش کر رہا ہوں اپنے نوجوانوں سے اپنے بھائیوں سے میری ماں بہنیں بھی میری آباد کو سن نہیں ہیں بڑے عدب کے ساتھ میں ارز کر رہا ہوں اللہ اللہ آپ سب کچھ کرنے سے پہلے پہلے ضرور سوچیں کہ امام حسین سرکار سے اگر ہمیں محبت ہے تو جو ہم کام کر رہے ہیں وہ یزید والا کام ہے یا حسین والا کام ہے اس بات پہ ضرور کرنا کوئی بھی آپ کام کرو والمائے کرام پر اگلیاں اٹھانے والے میرے بھائیوں آپ کو اللہ نے خود ہی دماغ دیا ہے خود ہی ذہن دیا ہے خود ہی اللہ نے سوچنے کی طاقت دی ہے چھمدہ دی ہے آپ فیصلہ کرنے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ یزید والا کام ہے یا حسین والا کام ہے اللہ اللہ میرے حسین نے کبھی نماز نہیں چھوڑا ہے آپ بھی وعدہ کریں کہ انشاءاللہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے حسین نے قرآن نیزے پہ پڑھ کے سنایا ہے انشاءاللہ ہم حسین تو نہیں بن سکتے حسین کے غلام ضرور بن سکتے ہیں ہم نیزے پر نہیں تو اپنے گھر میں قرآن ضرور پڑھیں گے اپنے دکانوں مکان میں قرآن ضرور پڑھیں گے اپنے بچوں کے سروں پر اللہ وقبر اپنے بچوں کے اپنے بچیوں کے سروں سے رپٹے کو اترنے نہیں دیں گے ہم تو سیدہ زینب کی طرح اپنی بچیوں کو نہیں بنا سکتے پر سیدہ زینب کی قنیز ضرور بنا سکتے ہیں ان کے نقش قدم پر ضرور چلا سکتے ہیں یاد ہے میری ماں بینوں میری آواز سلو آخری بات سلو اللہ اللہ اور یاد رکھنا تم سیدہ زینب تو نہیں بن سکتی ہو زینب کی قنیز ضرور بن جانا یاد رکھو نقل ہی کرنا ہے تو دنیا کے ناچنے والی عورتوں کی نقل مت کرو ان کی نقل کرو گے تو دنیا دار بن جاؤ گے اور زینب کی نقل کرو گے تو جنت میں جانے کی حق دار بن جاؤ گی عمر نو سال کی ہے کتنے سال کی ہے سیدہ زینب کی عمر نو سال کی ہے علی کے گھر میں فاطمہ کے سامنے فاطمہ کی لخت جگر سیدہ زینب قرآن پاک کی کر رہی تھی کرتے کرتے اچانک ہوا کا جھوکہ آیا اور اُن جھوکے میں سیدہ زینب کا روپٹہ سر سے نیٹی آ گیا سیدہ فاطمہ نے کہا زینب یہ تُو نے کیا کیا عرض کرتی امی کیا ہوا کہا بیٹی تمہارے سر سے روپٹہ کیوں گرا کہا امی گر گیا ہائے اب کیا ہوگا سیدہ فاطمہ نے کہا بیٹی تمہیں پتا نہیں جس خاتون کے سر سے روپٹہ گر جاتا ہے اس سے اللہ کے نبی ناراض ہو جاتے ہیں یہ جملہ کہا تھا کس نے کہا تھا عمر نو سال کی ہے سیدہ خاتون جنت نے کہا تھا اور کہاں کہا تھا علی کے گھر میں کسی بازار میں روپٹہ سر سے نہیں گرا تھا کسی گلی میں روپٹہ سر سے نہیں گرا تھا کسی شادی ہول میں روپٹہ سر سے نہیں گرا تھا علی کے گھر میں علی کے شہزادی کا روپٹہ سر سے اچانک نیچے آ گیا تھا سیدہ فاطمہ کہتی ہیں اے بیٹی جن کے سر سے روپٹہ گر جاتا ہے ہو جاتے ہیں زینب رونے لگی ایک گھنٹہ روئی دو گھنٹہ روئی روتے روتے شام ہو گئی حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا تھا ارے زینب اب تو خاموش ہو جاؤ تب رو کر کے سیدہ زینب نے کہا تھا میری مقدس ماں میری نان میرے نانا سے کہہ دینا نانا ایک بار زینب کو معاف کر دو زینب سے ناراض مت ہو نا پوری زندگی کے لیے زینب وعدہ کرتی ہے سر تن سے جدہ تو ہوتکتا ہے پرسہ سے روپٹہ کبھی گرنے نہیں دو گی وہ زینب کا کردار ہے میری با بہنوں زینب کے کردار کو اپناو اپنے گھروں کو اسلامی ماہور بناو مرنا سب کو ہے موت بالکل قریب ہوتی جا رہی ہے قبر کا تصور بھی ہمارے ذہن میں نہیں ہے مسلمانوں ان قریب ہم موت کے حوالے کر دی جائیں گے موت کے ذریعے قبر کے حوالے کر دی جائیں گے کوئی یاروں مددکار نہ ہوگا ہمارے ساتھ صرف ہمارا اور آپ کا عمال جائے گا اپنے عمال کو نیک بناو دنیا میں رہو تو غلام حسین بن کر کے چاہو تو عاشق حسین بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جو کچھ میں بولا ہوں اس میں بولنے میں کوئی غلطی کوئی کمی ہو گئی ہو تو ہم تیری بارگاہ میں تیرے بندوں کو حاضر تیرے بندوں کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بیان ہوگا سلام اس پر کی جس نے فضل کے موتی بھی کھیرے ہیں اور سلام اس پر کی جس نے گنہگاروں کو فرمایا کی میرے ہیں جلسے نور زندہ بعد پہندہ بعد برکہ ہے تو برسات ہوگی رہی زندگی تو ملاقات ہوگی اسلام علیکم